موسیقی 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 اپنے کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا جس کی ناکامی پاکستان کو بہت مہنگی پڑی امید ہے میاں نواز شریف کی سزائیں ختم ہو جائیں گی اب پاکستان جو دو ہزار سترہ میں خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا ایک ایسا ملک اور ایک ایسی اکانومی تھی کہ جو جی ٹونٹی کو دس قط دے رہی تھی اور چوبیس تئیس چوبیس کے نمبر پہ تھی وہ آج فورٹی سیون پہ پہنچی ہوئی ہے اور ایک ایک ڈالر کی ایڈی ہے جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف اور دوسرے اداروں کی جو ہے وہ منتظر ہیں مسلمین گنون نے انتخابی منشور کی تیاری کے لیے تیز زیلی کمیٹیاں بنا دی کمیٹیاں بیس نمبر تک اپنی تداویز تیار کر کے مرکزی کمیٹی کو ارسال کریں گی منشور کمیٹی کی چینمنٹ سینٹر ایرفان صدیق نے کہا کمیٹیوں کے تمام ارکان، ٹھوس اور قابل عمل تداویز پیش کریں انتخابات سے قبل سیاسی پنچھی اپنے گھونسلے بدلنے لگے پنجاب کے مختلف حلقوں سے پی ٹی آئی رہنماؤں کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان صدر منصب ڈوگر، احمد رضا مونکر، پیر نظام الدین سیالوی سمیت متعدد رہنما شامل ہوئے پہریکن صاحب کے ایک اور اہم وکڑ گر گئی اصدمر کا سیاست چھوڑنے کا اعلان سوشل ایپ ایکس پر کہا سیاست کو خیر بات کہہ رہا ہوں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں پالیسی ریاستی اداروں سے ٹکراؤں کا باعث پنی پی ٹی آئی کی منجادی رکنیت سے استیفہ دے رہا ہوں نون لیگ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے متحرک لیگی وفت کراچی پہنچ گیا ذرائع کے مطابق وفت ایم کیو ایم سمیت مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے گا انٹی پیپلز پارٹی انتخابی اتحاد بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا وفت میں سردار ایاز صادق اور احسن اقبال شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرہ احتبام سوشل میڈیا تربیتی وارک شاپ چوہدری اسلم گل نے وارک شاپ کی صدا کی شورکہ کو تین سیشنز میں کانٹینٹ ڈرافکس ویڈیو ایڈیٹنگ اور سوشل میڈیا پلاتفارم پر پوسٹنگ کی تربیتی گئے سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین کا کسان دوست اقدام کاشتکاروں سے چار سو پچیس روپے من گنہ خریدنے کا اعلان حکومت نے گننے کی امدالی قیمت چار سو روپے من مقرر کی جہانگیر ترین کا کہنا ہے کسان کی حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے حکومت اور گندم مافیا کا گٹ جوڑ خریب کی کمر توڑنے کی تیاری انتالی سو روپے من خریدی گئی گندم سنتالی سو روپے من کر دی گئی بیس کلو کا تھیلہ تین ہزار روپے سے تداوس کرنے کا خطشہ اوپن مارکٹ میں گندم مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے عوام تک میاری خوراک کی پراہمی یقینی بنانے کا مشن فوڈ آثورٹی نے چھ ماہ میں چیک ہونے والے سیمپلز کی رپورٹ جاری کر دی ڈی جی فوڈ آثورٹی کے مطابق سترہ ہزار تین سو اکتس سیمپل چیک کیے نو ہزار تین سو چیاسی سیمپل فیل ساتھ ہزار نو سو پنٹالیس پاس ہوئے یونٹس کی پروڈکشن اصلاح ہونے تک بند کر دی موسم بدلتے ہی پہناوے بھی بدل گئے متوسط طبقہ سردی کی شاپنگ کے لیے رنڈا بازار پہنچ گیا سیزن شروع ہوتے ہی دکانداروں نے بھی دام کئی گناہ بڑھا دیئے شہری کہتے ہیں استعمال شدہ گرم کپڑوں کی خریداری بھی جیب پر بھاری ہے شادرہ فلائی اوور پروجیکٹ مکمل تزین و عرائش کا کام جاری نگران وزیراعلا نے کہا روہ ہفتے فلائی اوور عوام کے لیے کھول دیا جائے گا پروجیکٹ کلیل مدت میں مکمل کیا گیا پی ایچ اے کو گرین بیلٹس بنا کر خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی ہدایت محکمہ بے بود عبادی میں کروڑوں کی بیز ثابتگیوں کا انکشاف سرائے کے مطابق منپسند تھکہ داروں سے کروڑوں کے ٹیکس کی وصولی نہ ہو سکی ڈی جی لاہور سمیت متعدد اصلاح کی افسران نے تین کروڑ وصول نہ کیے مترد ہونے والی کمپنی کو ڈی جی نے تین کروڑ 68 لاکھ کا ٹھیکہ دیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کے لیکچر کا اعزازیہ سات ہزار روپے کر دیا گیا صوبائی حکومت نے پانچ ہزار کے بجائے سات ہزار روپے کی منظوری دے دی گریڈ اٹھار اور انیس کے افسروں کو تین ہزار گریڈ سترہ کو دو ہزار فی لیکچر ملے گا پیہوٹا جیسا اہم ادارہ بھی مستقل ڈی جی محروم ڈیڑھ سال سے ایڈیشنل چارج سے کام چلا جانے لگا پفیسر شہزاد انواہ کو پانچ بار توسیدہ دی جا چکی موجودہ ڈی جی کو اکتوبر دوہزار بائیس میں تین ماہ کے لیے ایڈیشنل چارج دیا گیا رائی ورنس آلانہ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ پاکستان اور بین الاقوامی علماء کرام سمیت لاکھوں افراد شریک پنجاب پولس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات اختتامی دعا کل ہوگی سرد موسم میں بھی ڈینگی سرگرم ہے چوبیس گھنٹے میں موزی وائرس کے پچتر نئے مریض ریپورٹ کم فم مریضوں کی تعداد پانچ ہزار تک جا پہنچی شہر کے مختلف ہوسویٹرز میں ڈینگی کے ستاسی مریض زیرے علاج ہیں بارش اور بدلتا موسم ڈینگی لاروہ کی روک تھام کے لیے زلہ انتظامیہ متحرک اسسسٹنٹ کمیشنر شالہ مار انم فاطمہ نے باٹا فیکٹری اور ہاؤزنگ کالنی میں ڈینگی سربلنس کا جائزہ لیا ڈینگی ٹیموں کو گھروں کی چھتوں کی چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت باگوکہ شہر میں فضائی آلودگی کم ہوتے ہی زندگی معمول پر آگئی لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرسک میں آٹھ میں نمبر پر آگیا بارش کے باعث موسمی بیماری میں بھی نبایا کمی پنجاب حکومت کا فضائی آلودگی ختم کرنے کا میشون مختلف ازلا میں لگایا سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم محکمہ پرائمری ہیلتھ پنجاب کا مراسلہ جاری مراسلے کے مطابق سمارٹ لوگ ڈاؤن ایک یو آئی میں بہتری کے بعد ختم کیا گیا شہر کو سموک سے پاک کرنے کے لیے بلدیا اس میں متحارک شہر کیا ہم شہرہوں پر پانی کا سفرے کیا گیا ایرمنیسٹیٹر رافی حیدر کا کہنا ہے تمام زیلی ادارے انصداد سموک کے لیے متحارک ہیں شہری سموک کا سبب بننے والی فیکٹیوں کی نشان دہی کریں ریاست مخالف تکاریر کیس میں بڑی پیش رفت مریم اورنزیب اور جاوید لطیف کی حاضری معافی کی درخواست مسترد عدالت نے ملزموں کے زمانتی مچلکے بھی مسترد کر دیئے سمات پچیس نومبر تک ملتوی شہر پاوپل پر پولیس کارڈیاں چلانہ پولیس پر حملہ کیس میں پیش رفت عدالت نے پی ٹی آئی وقیل افضال عظیم پاہٹ حمزہ عظیم اور خالد پاہٹ کا جس ماں نے ریمان منظور کر لیا انصداد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جرچ ارشد جاوید نے سمات کی جناہ ہاؤس حملہ اور جلاو گہراو کا کیس سنم جاوید کے شہر عطیق ریاض سمیت 139 ملزموں کی درخواست دمانت پر سمات انصداد دہشتگردی عدالت نے سمات 14 نومبر تک ملتوی کر دی قاتیجہ شاہ کی زمانت کے بعد نئے مقدمے میں گرفتاری کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت میں درخواست زمانت پر سمات پروسیوشن نے مقدمے کا ریکارڈ پیش نہ کیا عدالت نے سمات 13 نومبر تک ملتوی کر دی جیل روڈ پر پلازا میں آتش زدگی ریسکیو ٹیم نے آگ پر کابو پا لیا کولنگ کا عمل مکمل آگ سے ایک شخص جھلس کر جابہک ہو گیا پولس نے 73 سالہ گلریس کی لاش مردخانے منتقل کر دی موسیقی